ناظرین السلام علیکم سداخت نامت کے لئے جب درخواست دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ متوفی کی شناخت کے لئے آدھار کا ہونا ضروری ہے تہام اگر درخواست گزار کو متوفی کے آدھار کا نمبر معلوم نہیں ہے تو یہ ایک سیٹیفکٹ پیش کرنا ہوگا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ متوفی کے پاس آدھار نمبر نہیں تھا علامیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ آدھار کو ڈیٹ سیٹیفکٹ کے درخواستوں کے لئے لازمی خرار دیا گیا ہے اور رشتہ داروں مطالقین اور متوفی کے دعوے داروں کی جانب سے تفصیلات فراہم کرنی ہوگی نائب صدر کانگریس راہل گاندھی آج احمد آباد کے لالچوک میں جلسے عام کو مخاطب کرنے والے تھے لیکن اسے منسوخ کر دینا پڑا کیونکہ وہ دھک کم پیل سے دو چار ہوئے پولیس نے لاتھی چارج کرتے ہوئے عوام کو منتشریر کیا اور راہل گو وہاں سے روانہ ہونا پڑا کانگریس لیٹر کو آج زبردست مخالف حجم کا سامنا ہوا جو سیاہ پرچم لہراتے ہوئے ان کے خلاف احتجاج اور وزیراعظم نیندر مودی کے حق میں نارے لگا رہے تھے وہ گجرات کے زیلہ بانس کھنٹ کے سہلاب زدہ ہینرا ٹاؤن کے دورے پر آئے تھے لیکن اس طرح کی ناخشگوار تبدیلی نے ان کی پارٹی کو تیشدہ جلسیام کو منسوخ کرنا پڑا راہل کی کار کو پتھراؤ کا نشانہ بھی بنایا گیا جس سے گاری کے شیشے ٹوٹ گئے نائیب صدر کانگریس نے وزیراعظم پر تنخیط کرتے ہوئے ٹوٹ میں کہا کہ ہم نیندر مودی کے ناروں کی وجہ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی سیاہ پرچمہ اور سنگباری ہمارے ارادوں کو کمزور کر سکتی ہے جمع کشمیر کی گرمہ ادار الحکومت شری نگر کے پائین شہر میں واقع کشمیری عوام کی سب سے بڑی عبادتگاہ تاریخی و مرکزی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی اضائیگی پر آیت پابندی آس سات ہفتوں کے بعد ہٹا لی گئی جس کے بعد اس سے چھس سو تیویس برس ختیم تاریخی مسجد میں سینگروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ استعمائی طور پر ادا کی تام گشتہ خریب پچاس دنوں سے اپنی رہائشگاہ پر نظر بن حریت کانفرنس چیئرمن اور متحدہ مجلس علماء جمع کشمیر کے امیر میر وائز مولوی عمر فاروق کو تاریخی جامعہ مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی جس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے نمازیوں کے استعمال سے خطاب کیا میر وائز نے مائیکرو بلاغنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ساتھ ہفتوں کے بعد نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے جامعہ مسجد کو جانے والے راستوں پر سیکریٹی فورسز کی بھاری تیناتی عمل میں لائی گئی تھی وزارت داخلہ کے قدران نے کہا کہ مرکز نے اتاپردیش کے تاریخی مغل سرائے رائلوے اسٹیشن کو جن سنگ لیڈر دین دیال اپادھیے سے محسوم کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے اتاپردیش کی بیجے بھی حکومت نے اپادھیے کی وراثت کو باہل کرنے کی ایک کوشش کے طور پر یہ تجویز پیش کی تھی دین دیال اپادھیے کا انیس سو اٹھ کے دوران مغل سرائے جنگشن میں ہی انتخال ہوا تھا مملکتی وزیر امور داخلہ ہنس راج اہیر نے آج اس تجویز کو منظوری دی اس اقدام کے خلاف پارلیمنٹ میں زبردست شورغل ہوا سماجوازی پارٹی کے نیرے شاکروال اور دیگر کئی ارکان نے تاریخ مغل سرائے رائلوے اسٹیشن کو جن سنگ لیڈر سے محسوم کرنے کی تجویز کو منظوری دینے مرکز کے فیصلے کی مضمت کی شہرہ آفاخ اداکار دلیب کمار ہنوز لیلاوٹی ہسپیٹل کے آئی سی یو میں زیرے علاج ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی صحت سے متعلق طیبی پیچیدگیوں کے باوجود صحت مستقیم ہے میڈیکل سپریٹنڈنٹ لیلاوٹی ہسپیٹل ڈاکٹر سیتا رام گورڈ نے کہا کہ ڈلیب کمار کو ہنوز آئی سی یو میں رکھا گیا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی صحت پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے ابتدا میں دلیب صاحب کو دواخنے کے جنرل وارڈ میں رکھا تھا لیکن گردوں میں پیچیدگیاں پیدا ہونے کے بعد انہیں آئی سی یو میں منتقل کیا گیا انہیں گلوکوز دیا جا رہا ہے پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ گئی ہے انہیں وینٹی لیٹر پر نہیں رکھا گیا ہے لیکن ان کی حالت بہتر نہیں ہے ڈاکٹر روی شنکر نے کہا کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل سپریٹنڈنٹ کی صحت کا مسلسل معاینا کر رہے ہیں دہلی سے آنے والے ڈاکٹروں نے بھی ان کا معاینا کیا ہے چورین و سالہ بولی ووڈ ازاکار کو حالی عبرسوں میں کئی میڈیکل پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈپٹی چیف نشٹر تلنگانہ محمد محمود علی نے یونائٹیڈ مسلم فورم کے اجلاس میں سیاسی نویت کی باتچیت ہونے کی ترضیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چیف نشٹر کے سی آر کی سیکلرزم پر کامل بھروسہ ہے لہٰذا استفاہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹی آر ایس ان کے سیاسی کیریئر کی پہلی اور آخری جماعت ہے جس سے بے وفائی کرنے کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے ڈپٹی چیف نشٹر نے بتایا کہ مسلمانوں کے مختلف حصالی مقاطب اور علماء مشاہقین پر مجتمل یونائٹیڈ مسلم فورم کے اجلاس میں مجھے ناشتے پر مدوب کیا گیا تھا معزز اور خابل احترام شخصیتوں سے ملاقات کرنے کے لیے وہ پہنچ گئے تھے جو ایک خیر سگالی ملاقات تھی جس میں کوئیت کے دو مدوین بھی شامل تھے اس ملاقات میں سیاسی نویت کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے صرف انٹرنیشنل ائرپورٹ میں مججد ناہ ہونے سے نماز پڑھنے کے لیے مسلمان کو پیش آنے والی دشواریوں سے انہیں واقف کرایا گیا تھا جس پر انہوں نے اس سلسلے میں جی ایمار انتظامیات سے باتچیت کرتے ہوئے مسلمان کو نماز پڑھنے کے انتظامات کرانے کا تحقن دیا تھا ساتھ ہی مختلف مسائل پر نمائندگی کرنے کے لیے علماء مشاقین نے چیف نشٹر کیسی آر سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جس پر محمود علی نے چیف نشٹر سے باتچیت کرتے ہوئے ملاقات کے لیے وقت کا تعین کرانے کا تحقن دیا لی لیکن آج ایک اخبار میں ملاقات میں سیاسی نویت کی باتچیت ہونے کا تذکرہ کیا گیا جو سراسر جھوٹ وہ بے بنیاد ہے جس میں ٹی آر ایس کی بی جے پی سے اتحاد ہونے پر ٹی آر ایس کا تلگو دشم جیسا حشر ہونے کا چندرہ بابو نیڈو کی طرح کیسی آر بھی اختیار سے محروم ہو جانے کی بات کہی گئی اور ساتھ ہی ٹی آر ایس کی بی جے پی سے اتحاد ہونے پر اور ان کی جانب سے استفاہ دینے کا پیشکش کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے ملاقات میں جب سیاسی نویت کی بات ہی نہیں ہوئی ہے تو بھلا میں استفاہ دینے کا پیشکش کیوں کروں ڈیپٹی چیف نشا محمد محمد علی نے کہا کہ کیسی آر ایک سیکلر خائد ہے اور ان کی سیکلر ذہنیت سے متاثر ہو کر وہ ٹی آر ایس میں شامل ہوئے اور وہ کپڑوں کی طرح سیاسی جماعتیں تبدیل کرنے کے عادی نہیں ہیں لوگ سوا میں ٹی آر ایس ارکان نے مطالبہ کیا کہ موجودہ سرکاری اسکیمات پر جی ایس ٹی لاغو نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے فلاحی اسکیمات بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور اس پر ٹیکس کا بوجھ پانچ فیصد سے بڑھ کر اٹھارہ فیصد ہو جائے گا وزیر فائننس ارون جیٹلی نے کہا کہ وہ ارکان پارلیمنٹ کی تشویر سے جی ایس ٹی کانسل کو واقف کروائیں گے جس کا اجلاس ہونے والا ہے ٹی آر ایس ایم پی جی تندر ریڈی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تلنگانہ میں جاری کئی فلاحی اور معافی غریب اسکیمات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے ان پر سنگیر معاشی اثر ہو رہا ہے بی جے پی نے آج الزام آیت کیا کہ ٹی آر ایس حکومت 17 سپٹمبر کو انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان یا دنیا میں ایسی کوئی حکومت ہے جو اپنا یوم آزادی نہیں منا سکتی تو وہ تلنگانہ حکومت ہے منشیات کے سنسنی خیز کیس میں لیڈی ڈان سنگیتہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو منشیات سربراہ کرنے کے ساتھ خوبہ گری کا کاروبار بھی کرتی تھی انکار پر لڑکیوں کو عریان تصاویر دکھا کر بلیک میل کیا کرتی تھی پولیس تحقیقات میں سنگیتہ نے کئی اہم انکشافات کیے ہیں جس میں دولتمند گھرانوں اور سیاستدانوں کے بچوں کو منشیات کے جال میں پھسانے کا علم ہوا ہے گزرتے وقت کے ساتھ منشیات کا معاملہ نئے امور اختیار کرتا جا رہا ہے بہت سے غزرائے سے پتا چلا ہے کہ ویڈیوارہ سے تعلق رکھنے والی پی سنگیتہ کی شادی کے صرف چھ ماہ بعد اس کے شوہر کا انتخال ہو گیا جس کے بعد وہ ویڈیوارہ کے کال سنٹر میں کام کرنے لگی سنگیتہ کی فیس بک پر ایک سوڈانی لڑکی سے دوستی ہو گئی اور اس کی مدد سے جان نامی شخص سنگیتہ کی دوستی ہو گئی جو محبت میں تبدیل ہو گئی سنگیتہ ویڈیوارہ سے ہیڈراباد منتقل ہو گئی سنگیتہ نے اپنی سوڈانی سہیلی کے توصد سے نیجرین باشندوں سے تعلقات بڑھا کر زیادہ کمائی کی لالچ میں دوستوں کو منشیات ٹولی میں تبدیل کر دیا اور اپنے عاشق جان کے ساتھ مضافتی علاقوں کے انجینئرنگ کالیجرز کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنا شروع کیا قبل تحویل میں لیا پوچھتاچ کے دوران ٹولی نے کئی حیرتناک معلومات کا انکشاف کیا ہے سنگیتہ نے بتایا کہ وہ جاریہ سال جنوری سے سوڈانی اور نیجرین باشندوں کی ٹولی میں شامل ہو کر منشیات فروخت کو تقسیم کر رہی ہے راجندہ نگر پولیس حدود میں واقعہ ونڈلا گورا سنسٹی میں ایک فلائٹ کرائے پر حاصل کر کے اوجوکو کاسموس کے ساتھ مقیم تھی کاسموس اپنے دوست گیبرل کی مدد سے کوکین بران شگر افین کی گولیاں حاصل کر کے حیدر آباد میں سربراک کر رہا تھا گورشتہ ماہ تیوی جولائی کو پولیس نے ال بی نگر اس بسٹین پر سنگیتہ اور جان کو تحویل میں لیتے ہوئے ان کے خبزے سے تین گرام کوکین اور دو سو گرام گانجا برامت کیا تھا سنگیتہ کی جانب سے دیگئے اطلاعات پر پولیس نے سنسٹی میں مقیم کاسموس کو گرفتار کیا اور اس کے خبزے سے ڈرکس حاصل کیا کاسموس کی اطلاعات پر میرچل کے یاپرال میں واقعہ بیڑو اپارٹمنٹ سے سہرل اور اس کے ٹولی کے مزید تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا حضرائی نے بتایا کہ سنگیتہ کا کاروبار صرف منشیات تک محدود نہیں تھا وہ منشیات کی عادی کئی لڑکیوں اور خواتین کو ڈرہ دھمکا کر سیکس ریکٹ میں اتار چکی ہے اور ان کی آریاں تصاویر حاصل کر کے بلیک میل کرتی تھی سنگیتہ کی گرفتاری سے مزید کئی نئے انکشافات ہوئے ہیں پولیس ہر ضعویہ سے اپنی تحقیقات کو جاری رکھے ہوئے ہیں بدنام زمانہ گینگسٹر نعیم کی بیوی اور بہن چنچلگورہ جیل سے دس ماہ کے بعد رہا ہو گئے چنچلگورہ خواتین کی جیل سے نعیم کی بیوی حسینہ بیگم اور بہن سلیمہ بھی مختلف مخدمات میں زمانت حاصل کرنے کے بعد جیل سے رہا ہو گئے واضح رہے کہ گزشتہ سال اگست میں گینگسٹر نعیم کے شادنگر میں انکانٹر کے بعد اسپیشل انویسٹیکیشن ٹیم نے بڑی پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے نعیم کے ساتھیوں کے علاوہ اس کی بیوی اور بہن کو بھی گرفتار کر لیا تھا انہیں عدالتی تحویل میں جیل جانے کے بعد چنچلگورہ جیل میں رکھا گیا تھا جہاں پر دس ماہ کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی ہے دو روز قبل پیش آئے واقعے میں پولیس نے چھ افراد کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق 15 سالہ لڑکی کو آٹو میں اپنے مکان جا رہی تھی کہ میلارد فلی علاقے میں چھ نوجوانوں نے یکم اگست کو ایک آٹو روک کر لڑکی سے بدکلامی کی جس کا اس لڑکی نے اپنے ساتھ موجود خاتون کے ساتھ مخابلہ کیا وہ چھ نوجوان آٹو ڈرائور کو آٹو سے باہر ندھہکیل کر ڈرائور کی سیٹ پر خفضہ کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے ساتھ میں موجود خاتون نے اپنے فون کے کیمرے میں ان کی بدکلامی کو خید کر لیا تھا وہ نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے ان لڑکیوں نے میلارد فلی پولیس میں شکایت درش کروائی پولیس نے ویڈیو کلپس اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تمام حالات کا جائزہ لیا اور ان نوجوانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انہی راست میں لی لیا تفتیش کرنے پر ان نوجوانوں نے اپنے جرم کو خبول کر لیا پولیس انسپیکٹر جگدیشور نے ان نوجوانوں کے خلاف مخدمات درش کرتے ہوئے انہی عدالتی تحقیل میں دے دیا واضح رہے کہ جاریہ سال سیبر آباد شیٹ ٹیم کو عرصر شکایتیں اصول ہوئی جن میں شیٹ ٹیم نے پتیس مخدمات درش کیے اور مختلف مقامات بسٹینز ریل وے سٹیشنوں کے علاوہ تعلیم اداروں میں شعور بیداری پریگرام منقید کیے گئے مائکوما پولیس جڑائیم میں کمی کرنے کی حد تل مقدود کوشش کر رہی ہے اور اصری ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جارہا ہے لیکن ان سب کے باوجود ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ہر روز سارے آلحالات کا علم ہو جاتا ہے لیکن جس وقت ان لڑکیوں کے ساتھ چھے نوجوان بدکلامی کر رہے تھے اس وقت کیا سی سی ٹی وی کیمرے ناکارہ ہو گئے تھے یا پھر بجلی منخطہ ہو گئی تھی یا پھر ہر بار کی طرح پولیس شکایت دج کروانے کا انتظار کر رہی تھی